روشنی کی رفتار ڈاکٹر میس پدما میری ابراہم قرین عمر 29 سال تعلیم ایم ایسی مدراز پی ایش تی کولمبیا قد پانچ فٹ دو اینج رنگت گندومی آنکھیں سیاہ بال سیاہ شراغ کا نشان بائن کنپٹی پر بھورا تل وطن کوچین ریاست کارلا مادری زبان ملے عالم ابائی مذہب سیرین چرچ آف مالابار ذاتی عقائد کچھ نہیں پیشہ سرکاری ملازمت امریکہ سے لوٹنے کے بعد ڈاکٹر قرین پچھلے دو سال سے جنوبی ہند کے ایک اسپیس ریسرچ سینٹر میں کام کر رہی تھی اسے سرکاری کالونی میں ایک مختصر سا بنگلہ ملا ہوا تھا جس میں وہ اپنے دو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مقیم تھی دوڑو بھائی کالج میں پڑھ رہے تھے والدین پنشن یافتہ اسکول ٹیچر کوچین میں رہتے تھے پدما میری ایک خاموش تباہ محنتی لڑکی تھی جو بڑی لگن سے اپنے فرائض منصبی انجام دیتی تھی مہینے میں ایک آج بار سینیما دیکھاتی تھی اور اوقات فرصت میں دوستوں کو چینی کھانے پکا کر کھلانا اس کا مرغوب مشکلہ تھا ایک سیکنڈ ہینڈ کار خریدنے کے لیے روپے جمع کر رہی تھی اور سائیکل پر دفتر آتی جاتی تھی ایک بلکل نارمل قسم کی سیدھی سادھی ساؤتھ انڈین لڑکی اپریل انیس سو چھاچٹھ نائنٹین سسٹی سکس کے ایک خوشگوار دن لیبریٹری میں کام کرتے کرتے پدما نے گھڑی پر نظر ڈالی صبح وہ جلدی سے ناشتہ کیے بغیر آگئی تھی اور اب اسے سخت بھوک لگ رہی تھی ایک بجنے والا تھا چند منت بعد وہ بیک اٹھا کر باہر آئی سائیکل پر بیٹھی اور اپنے کارٹیج کے سمت روانہ ہوئی ایک جگہ ایک پتلا سا نالا اور پل پڑتا تھا دوسری طرف سبزہ زار اور گھنا جنگل خاصی سنسان سڑکی اس وقت پل پر سے گزرتے وقت اس کی نظر گھاس کے میدان پر پڑی تو اسے بڑا اچمبہ ہوا ایک چھوٹا سا بیجوی راکٹ کھاس پر کھڑا عجیب سی روشنی میں دمک رہا تھا وہ سائیکل سے اتری اور نرسول میں سے گزرتی اس کے قریب پہنچی چاروں طرف سے بغور دیکھا اور ایک دروازہ اندر دو سیٹے خلاباس غائب دروازے پر جو ہی ہاتھ رکھا وہ آپ سے آپ کھل گیا ڈاکٹر کورین خود اسپیس ریسرچ میں مصروف تھی بڑے شوق سے اس نے راکٹ میں قدم رکھا دروازہ فوراں بند ہو گیا کوکپٹ میں بیٹھ کر سب کل پرزے دیکھے بھالے کچھ پلے نہ پڑا متعدد پوش بٹن اور سوچ اور روشن ڈائل جن پر صدیوں کے آداد تھے سرخ رنگ کی سوئی انیس سو چھاچھٹ اسوئی پر ساکت کھڑی تھی اب کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب باہر نکلنے کے لیے سیٹ پر سے اترنے لگیں ان کی داہینی کونی تیرہ سو پندرہ قبل مسیح والے پوش بٹن سے ٹکرا گئی سفید روشنی کا ایک کوندہ لپکہ زون زون پل کی پل میں راکٹ نہ معلوم کہاں سے کہاں ڈاکٹر کرین کے ہوش اڑ گئے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑے سر گھوم گیا آنکھیں بند کی آنکھیں کھولیں چاروں طرف روشن آسمان نیچے نیلا سمندر دریا کا ڈیلٹا دلدل سرکنڈے ریگستان اتمران کا سانس لیا اجیگ کہاں کا سائنس فکشن وہی اپنی جانی پہچانی پرانی دھرانی دنیا تھی شکر خدا کا راکٹ زمین پر اتر چکا تھا سرخ سوئی تیرہ سو پندرہ قبل مسیح پر ٹک گئی دروازہ خود بخود کھلا پدما میری باہر نکلی سامنے جھیل کے کنارے ایک ننہ گڑریا پتھر پر بیٹھا باسری بجا رہا تھا خجوروں کے نیچے بکریاں چر رہی تھی افق پر احرام یہ تو مصر نکلا دو برس قبل نیو یورک سے ممبئی جاتے ہوئے وہ مصر سے گزری تھی احرام کی خوبصورت تصویریں کھیچی یہی چرواہے یہی نخلستان یہی فلاہین یہ تیرہ سو پندرہ قبل مسیح کہاں سے آیا سریحن 1966 ہے چلو بھائی نہ ٹائم مشین نہ کچھ تازہ ترین قسم کا راکٹ ہے جسے کوئی وزٹنگ امریکن یا روسی سائنستان ہمارے یہاں لائے ہوگا یہ سوچ کر اسے بڑا اتمنان ہوا اچانک ایک اور پریشانی ممکن ہے یہ جگہ سویز کے نزدیک ہو مشتبہ حالات میں پھرتی پکڑی گئی تو اور مصیبت ہندوستان مصر کا لاکھ دوست سہی مگر نہ پاسپورٹ نہ ویزا اب فوراں پہنچنا چاہیے انڈین ایمبیسی کائرو احرام کے آسفاز کے فلاہین اور چروائے مقربی سیاہوں کی مسلسل آمد و رفت کی وجہ سے تھوڑی بہت انگریزی سمجھ لیتے ہیں لہٰذا پدما میری نے اس گھڑریے سے کہا کائرو بس ٹیکسی آٹو موبیل لڑکے نے سر ہلایا دور ایک کسان گدھے پر سوار بکٹت چلا جا رہا تھا لڑکے نے اسے آواز دی وہ دھول اڑاتا قریب آیا گڑریے نے اس سے کچھ کہا تب دفتن پدما میری پر ایک خوفناک انکشاف ہوا گڑریہ اور کسان جو زبان بول رہے تھے وہ عربی نہیں تھی کولمبیا ینورسٹی کے لبنانی طلبہ سے کافی عربی سنی تھی اور یہ اجنبی بھاشا نہ صرف اس کی سمجھ میں آ رہی تھی بلکہ اس نے خود کو اس عدد افریقی زبان میں فر فر باتیں کرتے پایا قاہرہ اس نے دریافت کیا یہاں سے کتنی دونوں مصریوں نے اسے سوالیاں نصروں سے دیکھا مان اس نے کہا منفض کسان نے ایک سمت کو اشارہ کیا وہ اچھت کر گدھے پر سوار ہو گئی بھوک کے مارے برا حال تھا شہر پہنچ کر سب سے پہلے کچھ کھاؤں مگر فورن ایکسچینج کا کیا ہوگا اور یہ قدیم جاہل جپٹ لوگ کہیں میرا راکٹ توڑ پھوڑ کر برابر نہ کر دیں پلٹ کر دیکھا اس اسنا میں چار پانچ گڑر یہ راکٹ کے گرد جمع ہو چکے تھے اور سجدے میں پڑے تھے اسے دیکھ کر باقی بھی گڑاپ سے سربسجود ہو گئے ان میں سے ایک نے زمین پر پڑے پڑے نعرہ لگایا مرحبہ دی بی حاصور باقیوں نے کورس میں کہا آسمانی رتھ پر آنے والی مادر ہورس ہم پر کرم کر پڑما میری چند لمحے خاموش رہی پھر وقار سے بولی میرے بچوں میں دی بی حاصور کی داسی ہوں ایک خفیہ کام سے دی بی نے مجھے زمین پر بھیجا ہے کسی کو میرے متعلق ہرگز نہ بتانا ورنہ دی بی کا ایسا قہر نازل ہوگا یاد کرو گے اور میرے آسمانی رتھ کی نگرانی کرتے رہو خبردار جو اسے ہاتھ بھی لگایا منفس بڑا بارونک شاندار شہر تھا جیسا کہ منفس کو ہونا چاہیے تھا گدے والا کنیز حاصور کی دہشت میں تھر تھر کاپ رہا تھا اسے ایک چوک میں اتار کر بھیڑ میں غائب ہو گیا پڑما نے چاروں طرف دیکھا یہاں ریسٹوران نہیں ہوتے ہوں گے اس نے سوچا وہ ایک بڑی دکان کے سامنے کھڑی تھی اندر الماریوں میں پیپائرز کے گٹھر رکھے تھے ایک جوان خوش شک سرو کامت سنھری لنگی جس پر سیاہ دھاریاں پڑی تھی چنی ہوئی ملول کی قبہ گلے میں چوڑا تلائی کنٹھا زلفوں کے چوکور پٹے پیشانی پر بالوں کی جھالر دکاندار سے باتے کر رہا تھا دو حفشی غلام اس کے پیچھے پیپائرز کے بندل اٹھائے کھڑے تھے اب یہاں سے سائنس فکشن میں رومان شروع ہو جانا چاہیے مگر نہیں ہوگا پدما بھوک سے بے حال تھی ریسٹوران کی تلاش میں ذرا آگے بڑھی تو ایک بند دکان جس پر لکھا تھا قرائے کیلئے خالی ہے کہ تھوڑے پر ایک بارش بزرگ اکڑو بیٹھے تصویر پھیرتے نظر آئے سر پر گول ٹوپی لمبا چوہا کوچین کے یہودیوں یا سیری چرچ کے پادریوں یا موپلا مولیوں کسی وضاقتہ ہالیوڈ کی فلموں والی پیریٹ کوسٹیوم پہنے قدیم مصریوں کے اس امبوحی کسیر میں یک لخت ایک معلوس تھی شخصیت اسی وقت ایک لمبا ترنگا خشمناک مصری چابک اور ایک طویل کاغذ لہراتا بازار کی بھیڑ میں سے نمودار ہوا کاغذ پیر مرد کو تھمایا اور اکڑتا ہوا آگے بڑھ گیا بزرگ نے نوشتے پر نظر دوڑائی اور دلدوز آواز میں پکارے میخائل بن حنان لمبی پتلی ناک سیاہ حساس آنکھوں سیاہ چہرے والا ایک ابا پوش نوجوان برابر کی گلی سے برامد ہوا خدای واحد کی لانت ہوئی اس بدبخت زمانے پر اے عزیز گر یہ کر گریا کر اور سر پر خاک ڈال کی تیرا نام بھی فہرست میں آ گیا میخائل کا رنگ زرد پڑا اور اس نے آہستہ سے کہا رب زلجلال رب زلجلال شاہد سوس کے دل میں نیکی ڈال دیو نیکی نیکی ڈال دے وے وہ رب زلجلال میری روشنی اور میری نجات ہے جس نے اسرافیل شاہ شنعار اور آیور شاہ ازار کے اہد میں اہل ایمان کی حفاظت کی امین زادہ سوس بزرگ نے سرگوشی میں پوچھا یا ربی میں اسے دیکھ رہا ہوں کاغذ خریدنے آیا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں وہ میرا کلاس فلو رہ چکا ہے وہ میری مدد کرے گا میخائل جو اہدنامہ قدیم کے اولین صحائف سے بھی پہلے کی عبرانی میں بات کر رہا تھا اس نے یہ لحظ استعمال نہیں کیا تھا لیکن میں قدیم ترین کبتی اور عبرانی دونوں سے نواقف ہوں واضح ہو کہ ڈاکٹر قرین اس وقت عبرانی بھی بخووی سمجھ رہی تھی میخائل لپک کر اسٹیشنری مارٹ میں گیا پدما سڑک کے کنارے کھڑی یہ سارا ماجرہ دیکھتی تھی خوب رو سنہرے نوجوان نے زرد رو عبرانی سے پوچھا کہو میخائل آج کل کہاں رہتے ہو دریائی چنگی پر کام کرتا ہوں بہت خوب بہت خوب کبھی کبھی ملتے رو سنہرے نوجوان نے سرپرستانہ انداز میں اس کا کندھا تھپکایا سوس مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے عبرانی لڑکے نے جھجک کر کہا اور سرگوشی میں کچھ بتایا امیرزادہ سوس باوقار انداز میں ایک عبرو اٹھا کر بغور سنتا رہا پھر بولا فکر نہ کرو میں آنڈریبل منسٹر سے بات کروں گا دفتن ان دونوں نوجوانوں کی نظرے اس اشنبی لڑکی پر پڑی دونوں ایک سانس سیڑھیا اترے امیرزادہ سوس نے اپنی کونی کی جنبش دے میخائل کو پیچھے اٹھایا ظاہر تھا کہ سوس اور میخائل میں آقا وہ محکوم کا رشتہ ہے اب امیرزادہ سوس ڈاکٹر کورین کی طرف آ رہا تھا پدما نے جلدی جلدی سوچا ان لوگوں سے اگر کہوں کہ انڈین ڈانسر ہوں وارن ٹوٹ پر نکلے ہو کیا پتہ لے جا کر بازار میں بیش ڈالیں وہ دیبی ہاسور کی داسی والی بات بہتر ہے مگر کسی مندر میں پہنچا کر ناک میں اتنی دھونی دیں گے کہ پانچ دس منٹ میں دم نکل جائے گا اصل واقعہ بتاؤں تو ان کی سمجھ میں نہیں آرہا امیر زادہ سوس اس کے سامنے کھڑا تھا لڑکی تم کون ہو اس نے ذرا ڈپٹ کر پوچھا اور ہماری باتیں اتنے غور سے کیوں سن رہی ہو کس ملک کی جاسوس ہو اعلام اصور آر آر تو پدما نے ہونکوں کی طرح زور زور سے سر ہلایا اور خوف سے لرج گئی سوس اس کی نائلون ساری اور امریکن بیک کو دھیان سے دیکھا تھا پدما نے عز سے کہا حضور شہزادہ سلامت کنیز بھوک سے بیدم ہے پہلے کچھ کھلا دیجئے بندی سب کچھ سچ سچ ارز کر دے گی میرے ساتھ چلو امرزادہ نے حکم دیا وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لی نکڑ پر رت اسٹینڈ تھا یا رت پارک کہہ لیجئے امرزادہ نے پدما کو اپنی برابر بٹھا کر اسپ کو چابک لگا ہے وہ بازار سے نکلے اور ہیلو پلیس کے فیشنیبل محلے میں پہنچے کشادہ سڑک کے دونوں جانت شاندار مکان استادہ تھے کودہ کرکٹ پڑا تھا بچے کھیل رہے تھے ایک سہ منزلہ حویلی کے سامنے پہنچ کر رت رکا وہ اتر کر برامدے میں گئے جس کے کرمیزی پیل پائیوں کے سرے کمر کے وضع سے تراشے گئے تھے ایک سیاہ فام بھینگے گلام نے سرخ رنگ کا صدر دروازہ کھولا وہ حال میں داخل ہوئے اس کے جل جلاتے سرمائی فرش کے وسط میں سنگ سیاہ کا حوز تھا سنہرے فیتوں میں لپیٹے پیپارس کے رول ارماریوں میں رکھے تھے دیواروں پر رنگین فریس کو پک رک یک رکھی شکلوں کی قطارے سنہرے کاؤچ اور کرسیاں لگتا تھا یہ سارا فرنیچر بریٹش میوزیم کے ایجپشن رومز سے واپس لاکر یہاں سچا دیا گیا ہے سوہس نے کھانا لانے کا حکم دیا اور ہوس کے کنارے بچی چرمی گدو والے ایک کرسی پر بیٹھ گیا سینڈل اتھارے اور سوالیاں نظروں سے ڈاکٹر میری کو دیکھ نے لگا پدما میری نے مقابل کی کرسی پر ٹکر گلا صاف کیا حضور میں انڈیا سے آ رہی ہوں رقص کرتی ہوں اس نے کھڑے ہو کر موہنی آتم کے چند مدار دکھائے سوس قطعی متاثر نہ ہوا وہ پھر کرسی پر بیٹھ گئے جس بادبانی جہاز پر اس نے بہت سوس بچار کر کہنا شروع کیا بادبانی جہاز پر آ رہی تھی وہ سویز کنال میں تباہ ہو گیا میں ایک تختے پر سویز کنال سوس نے یہ بدقت یہ نام دہرایا اور مزید تشریح کا متوقع رہا اب وہ بلکل ہربڑا گئی سوس نے جس لا کر پوچھا اس عبرانی چھوکری کو جانتی ہو آلی جا ربہ حاصور اور اس کے بیٹے کی قسم میں یہاں کسی کو نہیں جانتی حضور لگتا تھا مقدس ماں اور بیٹے کی قسم پر اسے دفتن اعتبار آ گیا اچھا مجھے حضور حضور مت کہو اور چلو کھانا کھاؤ اس نے کہا اور پدما کو ایوان تعام ملے گیا کنیزوں نے نقرائی قاب لال آ کر میز پر چننا شروع کی پدما نے صبح دس بجے بنگلور میں لیبریٹری کی کینٹین میں ڈاکٹر رام ناثن اور ڈاکٹر رفیق فتح علی کے ساتھ تبادل خیالات کرتے ہوئے فقط ایک پیالی کافی پی تھی اس وقت شام کے ساڑھے چار بج رہے تھے اس نے سوس کی نظرے بچا کر رسٹ واش اتاری اور بیگ میں رکھ دی اور کھانے کی طرف متوجہ ہوئی جو خاصہ بد سائے کتھ تھا موسیقی